متوقع کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور واقع کربلا کے بات سے لے کر کہا جا سکتا ہے سخترین ادوار میں سے تھا ایسا دور بھی اس میں آیا کہ جب کربلا پہ حملہ ہوا اباسی دشمن تھے لیکن اہل بیت علیہ السلام میں سے جو زندہ ہوتا تھا اس کے دشمن تھے کم سے کہا مولا امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسن نے گالیاں نہیں دیتے تھے لیکن یہ جو متوقع تھا یہ حتی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا پکہ ناسبی تھا دین سے خارج تھا بغض امام حسن علیہ السلام کی وجہ سے اس نے کربلا پر حملہ کیا اور قبر امام حسن کو مٹانا چاہا اور خصوصاً اس کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ مشکل ترین چیز تھی امام سے منقول دو زیارات ہیں کہ وہ بالکل ایک الگ ٹوپک ہے ایک زیارت غدیریہ ہے اور ایک ہے زیارت جامعہ کبیرہ زیارت غدیریہ خصوصاً مولا امیر المؤمنین کی ہے کہ جس میں شروع کے جملات جو ہیں وہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر تمام انبیاء اور ملائکہ اور پھر اس کے بعد زیارت شروع ہوتی ہے مولا امیر المؤمنین کے فضائل کی اور تقریباً تیس بتیس کے قریب آیات ہیں اس روایت اس زیارت میں کہ جس سے زیارت میں مولا امیر المؤمنین کو خطاب بھی کیا جا رہا ہے اور استدلال بھی کیا جا رہا ہے مولا امیر المؤمنین کی فضائلت کے لیے اور زیارت جامعہ کبیرہ ہے تمام آئمہ علیہ وسلم کی فضائلت کو بیان کرنے والی امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں حالات کیونکہ بہت زیادہ خطرناک تھے اور خصوصاً آئندہ آنے کے لیے آئندہ زمانے کے لیے وہ کام جو امام محمد تقی علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا وہ تھا وکلا اور سفرہ کا نیٹورک کیا مراد؟ یعنی امام نے اپنے زمانے میں امام محمد تقی علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا امام علی نقی علیہ السلام نے اس کو اور زیادہ عروج دیا اب یہ ذہن میں رہے کہ طویل ترین جو امامتیں ہیں آئمہ علیہ السلام کی انہیں میں سے ایک ہے امام علی نقی علیہ السلام کی تقریباً چونتیس سال لیکن یہ سخترین حالات میں اب امام کی دور بھی مشکل ہے اور ایک سخت دور آنے والا ہے اور پھر غیبت کا دور آنے والا ہے تو امام نے ایک نیٹورک بنا دیا تھا کہ جس میں امام کے سفیر کی جمع ہے سفرہ اور وکیل کی جمع ہے وکلا کہ پھر سارے کام وکلا کے ذریعے سے ہوتے تھے کہ جو آج بھی نیٹورک چل رہا ہے مراجعے کے ذریعے سے عموماً بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً ہم ٹین ایج میں بھی سنتے چلے آئے کہ یہ آغای خوئی وغیرہ کچھ آئیے کہ پاکستان میں ایک اکاؤنٹ ہو اور مومنین جا کے اکاؤنٹ پر پیسے ڈال دیں اچھا اکاؤنٹ پر پیسے پر ڈال دیئے اب اس کے بعد یہ جو بینک ہے اس سے پیسے جائیں بینک اور بغداد میں اس کی ساری رپورٹ جائے سدام کے پاس تو اس وجہ سے یہ آئمہ والا سلسلہ اب تک چل رہا ہے مثال کے دور پر جو سلسلہ تھا آئمہ کے دور میں خوزن امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں کہ ایران کے مختلف شہروں میں چاہے وہ قم ہو اور اسی طرح سے جو ہے وہ کاشان میں اسی طرح سے خوراسان میں اور حتی او زمانے میں بلغ تک یعنی کابل کا علاقہ اور بخارہ تک مختلف افراد ہوتے تھے جو مومنین سے زکاة اور خمس لیتے تھے اور اس کے بعد امام ہی کی اجازہ سے مختلف جگہ خرج کرتے تھے اور بعض جو بکڑا تھے امام کے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کپڑوں کی دکان چلاتے تھے یعنی وہاں پر جو لیندین ہو رہا ہے وہ اس صورت میں ہو رہا ہے کہ یہ جو پیسے آئیں ہیں کپڑے کے آئیں ہیں یہ جو پیسے جا رہے ہیں اس میں کپڑا رکھا ہوا ہے یہ جو چیزیں جا رہے ہیں اس میں کپڑا رکھا ہوا ہے لیکن در حقیقت وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں دے ہاتھوں میں پیسے جا رہے ہوتے تھے امام کے سفیروں میں سے ایک سفیر کے جو بعد میں امام زمان علیہ السلام کے پہلے نائب ہوئے جناب عثمان بن سعید اور پھر ان کے بعد محمد بن عثمان ان دونوں کا کام کیا تھا بغداد میں تیل کی دکان تھی لہٰذا ان کے علقاب میں سے لخب کیا ہے زیات ہمارا اگر انڈیا کلچر ہوتا تو ان کو تیلی بنا کر ریجٹ کر دیتے یہ تو ذات کے تیلی ہیں تو بغداد کی دکان میں وہاں پر تیل اور گھی آتا تھا مشقوں میں اور ان مشقوں میں عام طور پر درخم اور دینار بھی ہوتے تھے تیل کے ساتھ ساتھ گھی کے ساتھ ساتھ اب بغداد میں رہتے ہوئے یہاں سے پھر یہ مال جاتا تھا کہاں پر الگ اب مثال کے طور پر کسی خاص علاقے میں تبلیغ کی ضرورت ہے تو وہاں کا نمائندہ آئے گا کیونکہ بغداد کے حالات قشقاتا زیادہ اچھے تھے گاؤں کے حالات قشقاتا خراب ہیں تو بغداد سے پیسہ جائے گا لیکن پیسہ کس صورت میں جائے گا کہ مشق میں اشرفیہ ڈال دی جائیں گی کیونکہ وہ زمانے میں تیل جاتا تھا مشقوں میں اور پھر یہ لے کے نکل جائیں گے تو پورا نیٹ برک چلتا تھا اصل میں بغداد سے اور مختلف علاقوں سے اور امام علی نقی علیہ السلام نے اس کام کو بہت زیادہ مضبوط کیا تھا اور بعد میں ان کی زوجہ محترمہ جناب حضرت حدیث خاتون نے کے بار بار ہم نے ان کا ذکر کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی یعنی امام علی نقی کی شہادت ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام امام بنے امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام بنے امام زمان علیہ السلام لیکن امام حسن عسکری کی والدہ حیات تھی اور اس نیٹ برک کو اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے حضرت حدیث خاتون نے کام انجام دیا اور بعد میں یہ پورا نیٹ برک لگا امام زمان علیہ السلام کے کاموں کے لیے اور ان میں پھر چار نائبین یہ صرف چار وہ تھے کہ جو خاص تھے پھر ان کے اندر میں پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا بخارہ اور بلخ اور ادھر اور ادھر اور پورے اسلامی ممالک میں حتی مصر میں کہ یہاں سے تبلیغ ہوتی تھی شیعت کی اور عمر آئمہ علیہ السلام کا سلسلہ پہنچتا تھا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد